موسیقی اس کے باوجود ٹیل پی اور ایک رواداری تنظیم جو کہ تقریباً جو ہے اس میں ایسے لوگ شامل تھے جن کا مختلف انجیو سے تعلق تھا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ میرپور خاص میں ڈاکٹر کا جو قتل ہوا ہے اس کے خلاف ہم اس کے ڈاکٹر کے جو ہے وہ فیور میں یہاں پہنچے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بڑی سے بڑی سزائے دی جائے جبکہ جو ٹیل پی تھی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہاں پر جو بھی واقعہ ہوا اس میں جو ہے وہ پولیس افسران جو ہے ان کو بال کیا جائے اور انہی جگہ پر جو ہے وہ تائنات کیا جائے حکومت کی طرف سے جب یہ بات سامنے آئی تو ون فوٹی فور کا نقاج کیا گیا اور پولیس کو ہائی الٹ کر دیا گیا کہ کم از کم کم از کم جو ہے وہ دونوں ہی ریلیاں ریڈ زون میں داخل نہ ہو لیکن ہوا یہ کہ جب پولیس کی طرف سے جو ہے وہ ناکہ بندی کی گئی لیکن کچھ لوگوں نے اپنی منافقت کو انتہا پر لے جا کر یہ تمام کام کرنے کی بربور کوشش کی جالی تصاویر ڈالی گئی تشدد کے جو واقعات تھے ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اس کے بعد حکومت کے وہ لوگ جو ون فوٹی فور کا نقاج کرا رہے تھے وہ ایسے پلٹے کہ منافقت کے انتہا ہو گئی اور انہوں نے یہ مطالبات پیش کر دیئے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہے تشدد کرنے میں ان کو سیٹو سے اٹھائے جائے انکواریاں شروع ہو گئی تحقیقات شروع ہو گئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ پولیس کے علیہ افسران نے اس طرح لکیر کے فقیر بنے کہ انہوں نے ان افسران کے خلاف فوری ٹال پر ایکشن لینے شروع کر دیئے اب تک جو ہے وہ کئی پولیس افسران کو ان کی سیٹو سے ہٹا دیا گیا اور کچھ کے جو ہے وہ نام فیرس میں شامل ہیں جن کو بہت زلد ہٹا دیا جائے گا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ آپ کی ون فوٹی فور کہاں تھی کیا آپ کی ون فوٹی فور تھی حکومتی رٹ کو قائم کرنا کس کا کام ہے اگر پولیس یہ کام نہ کرتی تو بھی جاتی کر لیا تو بھی جا رہی ہے آپ کہاں کھڑے ہیں ایک طرف تو وہ جالی تصاویر کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو سزائے تو دے دی کچھ لوگوں کو اس بات پر سزائے دی جارہی ہیں کہ وہ ریلی کو روکا کیوں اور کچھ لوگوں کو اس بات پر سزائے دی جارہی ہیں کہ ریلی روکی کیوں گئی بات صرف یہ ہے کہ ایک طرف تو جالی تصاویر کا آپ نے سہارا لے کر لوگوں کو سزائے دی اور دوسری طرف ٹی ایل پی جو تھی ان کو تو وہاں تو فائرنگ کے واقعات بھی وہاں ایک شخص کا ہے جو ہے وہ ہلاکت بھی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا تو خدارہ آپ نے جو حرف اٹھایا ہوئے اس کا آپ خیال کریں اور آپ یہ کوشش کریں کہ یہ جو ہے اس کو بالکل غیر جانب دار نا تحقیقات کرائی جائے اور دونوں واقعات کو سامنے رکھا جائے آپ ون وے چل لیں اور آپ نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے آپ اس کی برپور جو ہے وہ مقالفت کر رہے ہیں یہ ایک مکمل طور پر پری پلاننگ سب کچھ کیا گیا حکومت کی طرف سے مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ یہ کونسی ڈپلومیٹکیاں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ڈپلومیٹک ہو نا حکومت کا کام ہے پولیس افسران کا کام نہیں ہے حکومت نے تو ون فورٹی فور لگا کر پہلے ہی اپنی منافقت جو تھی وہ دکھا دی اور آپ اس سے بڑے منافقت دکھا رہے ہیں اس کو بلکل جو ہے غیر جارمگارہ نہ تحقیقات کرائی جائے اور ان لوگوں کے قلاب تحقیقات کی جائیں جنہوں نے ون فورٹی فور کے خلاب عرضی کی بجائے اس کی کہ آپ ان لوگوں کو سزائے دے رہے ہیں جو کہ ون فورٹی فور کے خلاب عرضی کرنے والوں خلاب کاروائی ہیں کر رہے تھے سمجھ جائیں کہ آئندہ اگر اس طرح کے واقعات ہوئے تو آپ کی ڈھال کوئی نہیں بنے گا ہر کوئی اپنی نوکری بچائے گا اور ہر کوئی سائٹ پہ ہو جائے گا پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے آپ کے حکمات کو کون مانے گا اگر آج آپ نے یہی رویہ رکھا تو کل یہ آپ کے لئے بہت بڑے مسائل پیدا کریں گے ملتے ہیں مزید ویلوگ کے ساتھ دیکھتے ہیں ایسے نیوز اللہ نگے بانے